دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدو موسیوالا کی شہرت اس کا رتبہ ہی کچھ ایسا رہا اس کے ہر طرف پرشنسکوں کی اتنی بھیڑ لگی رہتی تھی ایسے میں صدو موسیوالا کی سمادھی پر بھی روز پرشنسکوں کا تاتا لگا رہتا ہے ایسے میں پتا نے بڑی پہل کرتے ہوئے صدو کی سمادھی پر صدو کی ایک پرتیمہ لگوائی ہے جسے لے کر منکیرد اولک کا بھی بڑا بیان سامنے آیا آئیے جانتے ہیں منکیرد اولک کے اس بیان کے بارے میں جس میں انہوں نے صدو کی پرتیمہ کو لے کر کئی حیرت انگیز دعوی کیا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیوالا کے پرشنسک صرف ان کے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ پورے بھارت اور ویدیشوں میں بھی کافی بڑی تعداد میں تھے لوگوں کا صدو کی پرتیمہ اتنا پیار رہا ہے کہ صدو موسیوالا کی سمادھی پر بھی ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے ایسے میں صدو کی پتا بلکہ اور سنگھ صدو نے بڑی پہل کرتے ہوئے صدو کی سمادھی کے پاس صدو کی ایک پرتیمہ لگوائی جس میں لوگ فولوں کی مالا چڑھاتے ہوئے شردھانجلی دیتے نظر آئے صدو کی پتا دوارہ لگوائی گئی اس پرتیمہ کے بعد مشہور پنجابی سنگل منکیرت اولک کا بڑا بیان سامنے آیا ہے منکیرت نے کہا ہے کہ صدو کے پتا دوارہ لگائی گئی ہے پرتیمہ واقعی صدو کے پرشن سکو کہ کسی بہت بڑی یادگار سے کم نہیں ہو جب صدو کے چاہنے والے صدو کی سمادھی اسطل پر پہنچیں گے تو اس پرتیمہ کو دیکھ ان کی یاد صدو سے جڑاؤ ان کے ساتھ لمحے پہلے کتنا تازے ہو جائیں گے ویسے بھی صدو کو لوگ کتنا شاتے ہیں اس بات کا اندازم صدو کی سمادھی اسطل پر آ رہی ہزاروں کی بھیڑ کو دیکھ کر بھلی بھاتی لگا سکتے ہیں ایسے میں پتا دوارہ کیا گیا یہ نیک کام واقعی قابل تاریف ہے میں بھی صدو کے سمادھی اسطل پر جا کر اس پرتیمہ کا درشن کروں گا اور اپنی اور سے فولوں کی مالا صدو کی اس پرتیمہ کو سمرپت کروں گا دوستو منکیرت اولک کے اس بیان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنے بات